موسیقی 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 ہے کہ اس نے آپ کو اپنے گھروں میں قید کر دیا ہے آپ کی آزادی اس وائرس نے چھین لی ہے اس وائرس نے گریبی امیری کا جو بھید ہے اسے مٹا دیا وہ وائرس دھرم کے نام پر کام نہیں کرتا وہ وائرس یہ نہیں دیکھتا کہ آپ چائنیز ہیں آپ یوروپین ہیں آپ ایران سے ہیں آپ بھارت سے ہیں آپ کہاں سے ہیں سب کے لیے اس کے پاس سمان ٹریٹمنٹ ہے اور سمان ٹریٹمنٹ ہے موت تو آپ گھر کے اندر ہیں اور یہ وائرس موت لے کر آپ کے گھر کے باہر گھوم رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ جو گھر سے باہر نکلا وہ پھر اس کا شکار ہو سکتا ہے اس لیے بار بار آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ گھر میں رہیے گھر میں رہ کر بیچینی تو ضرور ہوتی ہے کیونکہ ہم ایک ایسے لائس ٹائل کے عادی ہو گئے ہیں جو ہمیں لگاتار پریریت کرتے ہیں کہ ہم بھاگتے ہی رہے ہیں بھاگتے 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 ہم اتنے تیز بھاگنے کے عادی ہو گئے ہیں کہ ہمیں رکھنے کی عادت نہیں رہی ہے اس لیے سب کو بیچینی ہو رہی ہے میں آپ کو اپنے انوبہ کچھ بتا سکتا ہوں شروع کے دو دن بیچینی ہوتی ہے خاص طور پر اگر آپ بہت ہی ایسے لائس ٹائل میں جی رہے ہیں جو بہت تیز ہے آپ لگاتار دوڑتے رہتے ہیں لیکن رکھنے کا بھی الگ مزا ہے تو دوسرے تیسرے دن کے بعد آپ کی باڈی اور آپ کا جو مائنڈ ہے وہ اس بات کو سویکار کرنے لگتا ہے کہ اب آپ رک چکے ہیں اس کو اس کی دھیرے 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 عادت پڑھنے لگتی ہے اور جب آپ رک جاتے ہیں مانسک طور سے تو پھر اس کے بعد آپ کے مند میں الگ الگ طریقے بیچار آتے ہیں تو میں تو آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کو اچھا کیا لگتا ہے آپ نے آخری بار ایسا کون سا کام کیا تھا جو آپ کو بہت پسند ہے وہ جو بھی چیز آپ کو پسند ہے جس میں آپ کو سکھ ملتا ہے آپ کو وہ کرنا چاہیے آپ اگر آپ کو کھانے میں کچھ پسند ہے تو وہ کھانا کھائیے گھر میں بنا کر کھائیے لیکن دھیان ڈکھئے کہ ایسے سمیں میں آپ کو ہیلڈی فوڈ شدھ کھانا اور وہ بھی سوست کھانا کھانا چاہیے جو آپ کے شریر میں لگے اور آپ کے شریر کو بل دے آپ کی ویمینٹی لیویلز کو بڑھائے اور آپ کو جو سننا پسند ہے وہ سنی سنگیت آپ کو جو پڑھنا پسند ہے وہ پڑھئے اگر آپ کو آپ کو آرٹ کی کوئی فارم پسند ہے وہ آپ کر سکتے ہیں آپ کو اپنے لوگوں سے باتچیت کرنا اچھا لگتا ہے آپ وہ بھی کر سکتے ہیں کھل ملا کر یہ آپ کے پاس ایک شاندار موقع ہے جب آپ جو آپ کو اچھا لگتا ہے آپ وہ کر سکتے ہیں اپنے گھر میں رہتے ہوئے اگر آپ کو اچھے کپڑے پہننے پسند ہیں آپ اچھے کپڑے پہنیے ابھی تک آپ نے اچھے کپڑے ہمیشہ دوسروں کے لیے پہنے ہوں گے دوسروں کو دکھانے کے لیے کیونکہ ہماری عادت ہے کہ ہم کچھ بھی کام کرتے ہیں ہمیں سب سے پہلے سماج سے تعریف چاہیے ہوتی ہے ہم سماج کی طرف دیکھتے ہیں دوسرے لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ جب وہ اپروو کریں گے تب ہی ہم اچھے مانے جائیں گے ہم اچھے دکھنا چاہتے ہیں سماج کے لیے اچھا محسوس کرنا چاہتے ہیں سماج کے لیے سپل ہونا چاہتے ہیں سماج کے لیے لوگ کیا کہیں گے اور لوگ ہمیں دیکھ کر کیا ریاکشن دیں گے اس بار اپنے لیے کچھ کیجئے اگر آپ کو تیار بھی ہونا ہے اگر آپ کو اپنے من پسند کپڑے پہننے پہنیے دوسروں کے لیے نہیں آپ تو گھر میں ہی ہیں اپنے لیے پہنیے گھر میں رہ کر پہنیے